ہائدراباد میں بھیانک آگ لگنے سے ایک ہی خاندان کے تین افراد زندہ جل کر فوت ہو گئے مرنے والوں میں چھ سالہ بچہ بھی ہے شامل ہائدراباد کے کشائی گوڑا پولیس اسٹیشن کے اہاتے میں اتوار کی اولین یعنی آج صبح کے وقت آگ لگنے کا ایک بڑا واقعہ پیش آیا کشائی گوڑا پوچپا مندیر کے خریب واقعے عدیتیا چمبر ڈیپو میں آگ لگ گئی اس حادثے میں ایک ہی خاندان کے تین افراد زندہ جل گئے آگ لگنے سے پینتیس سالہ نریش اٹھائیس سالہ سومہ اور ان کا چھ سالہ بیٹا جسویند کی موت ہو گئی شدید آگ کے بعد آگ تیزے سے چمبر ڈیپو کے ساتھ والی کمرشل عمارت تک حیل گئی ابتدائی طور پر یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ تینوں کی موت کسیب دھواں میں سانس لینے میں دشواری کے بعد دم گھٹنے سے ہوئی ہے اطلاع ملنے پر فائر بگریٹ کے عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ پر خوابوں پا لیا زبردست آگ تیمبر ڈیپو کے ساتھ والے گھروں میں پھیل گئی فائر عملے نے بتایا کہ انہیں سولہ اپریل کی صبح تین بچ کر تیس منٹ پر حادثی کی اطلاع ملی معاملے کا علم ہوتے ہی کشائی گڑا اے سی پی اور ملکارچ گری ڈی سی پی موقع پر پہنچ گئے آگ سے مرنے والے تین افراد کی ناشیں نکال لی گئی پولیس نے ناشوں کو پوس ماتم کے لیے سکنرباد گاندی مردہ خانے میں منتخل کیا مرنے والوں کا تعلق نلگنڈا زلہ سے بتایا گیا ہے پتہ چلا ہے کہ آبادی میں لکڑی کا ڈیپو چل رہا تھا آدیتیا تیمبر ڈیپو کے مینجر کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے فیلحال اس نے تمام پہلووں سے تفشیش کی جا رہی ہے مین سڑک پر رہائشی اپارٹمنٹس کے بیچ میں یہ لکڑی کا ڈیپو ہے حادثے کا علم ہوتے ہی بھی وزیر داخلہ محمود علی موقع پر پہنچ کر فائر اپگریٹ کے عملے اور پولیس حکام سے حادثے کے بارے میں دریافت کیا اور تفصیلات حاصل کی بی آر ایس کے رکنے اسمبلی بی ٹی سبحاش ریڈی موقع پر پہنچ گئے اور اہدداروں سے بات کی اور تفصیلات حاصل کی